اگر جناسی بھی مانداری موڈی سرکار میں ہے تو ایسے مہا بھرسٹ ایل جی کی جس نے دھائی لاکھ کاری گروں کا پیسہ ڈکارنے کا کام کیا ہے ان کے انسینٹیوز ڈکارنے کا کام کیا ہے اس میں لوٹ اور ڈرسٹہ چار کرنے کا کام کیا ہے ایسے مہا بھرسٹ وقتی کو تتکال ہٹا کر اس کی گرختاری کر کے اس کے خلاف سی بی آئی اور ایڈی کی جارج کرالی چاہیے اس کا بھرسٹ اچار کھولو تو نوٹیس بھیجتا ہے نوٹیس دیجئے یہ نوٹیس بھیج رہا ہے بی کے سکسینہ کو میں کہنا چاہتا ہوں بھارت کا سمویدھان مجھے سچ بولنے کا عدکار دیتا ہے دیش کے سروچ صدن کا صدس سے ہونے کے ناتے مجھے سچ بولنے کا عدکار ہے کسی چور بھرسٹ وقتی کے نوٹیس بھیجنے سے میں رکھنے اور ڈرنے والا نہیں ہوں اور ایسی نوٹیس کو دس بار پھاڑ کے میں پھیکتا ہوں ایسی نوٹیس کو دس بار پھاڑ کے میں پھیکتا ہوں تم اگر یہ سوچتے ہو کہ تم بھرسٹا چار کروگے لوٹ کروگے اور تمہارے ان بھرسٹا چاروں کو ان نوٹیسوں کے نیچے دبا لگے یہ سمباؤ نہیں ہے بھارت کا سمویران مجھے سچ بولنے کا عدکار دیتا ہے میں دیش کے سروچ صدن کا صدس سے ہوں اور تمہارے ایک ایک ہوتالے وی کے سکسینہ کھولوں گا اور یاد رکھنا آج راج نیواز کے ہینڈل سے جواب مت دینا راج نیواز تمہارا ہینڈل نہیں ہے راج نیواز اپرا جیپال کا آفیشل ہینڈل ہے وی کے سکسینہ کے ہینڈل سے جواب دینا ان بھرسٹا چاروں کا ڈھائی لاک کرمچاریوں کا آرگوں خرگوں روپے لوٹ کر کہاں رکھا ہے وی کے سکسینہ نے بتاؤں سی بی آئی سے ای ڈی سے ان کی جانچ کراؤ اور ایسے بھرسٹ بیکتی کو ہٹا کر جیل کے اندر ڈالو